بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج آٹھ میئے تو ہزار تیس پر آسو اموار اٹھالہ شمال بامدہ آبی چودہ سو چواری سیچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں آج کے نیوز برائیٹر میں نئی اور ہم اپڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو امکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سوڈان سے انخلاق مزید چار سو پچاس سے زیادہ لوگ جدہ پہنچ گے سوڈان سے خانہ جنگی کے بہران میں مبتنا لوگوں کو نکالنے کے لیے سعودی عرب کا انخلاق مشن چاری ہے اتوار سات مئی کو جو ہے سوڈان سے دو سعودی جہاز مختلف ملکوں کے چار سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو لے کر جدہ کی بندگاہ پہنچے الاریبی اور الاخبار چینل کے مطابق جو ہے الریاز اور ابھا جہاز جو ہے اتوار کو جدہ کے کنگ فیصل سی بیس پہنچے چینل کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ سوڈان سے ایک سعودی تیارہ مختلف ملکوں کے ستر افراد کو لے کر جدہ پہنچا یہ فضائی راستے سے غیر ملکیوں کو سعودی عرب لانے والا تیسرا سعودی تیارہ ہے یاد رہے کہ سعودی عرب برادر اور دوست ملکوں کے شہریوں کے انخلاقہ پروگرام آلہ قیادت کی ہدایت پر چلائے ہوئے ہیں علاقائی اور بین القومی برادری کی جانب سے سعودی عرب کے انسانیت نواز مشن کی بہت تعریف کی جا رہی ہے پاکستان سے گھریلو عملے کی درامت پر کوئی پابندی نہیں سعودی عرب میں گھریلو عملے سے متعلقہ امور کے سرکاری پورٹل مسالت نے کہا کہ پاکستان سے گھریلو عملے کی درامت پر کوئی پابندی نہیں ہے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ذرپیش نہیں ہے کاروائی میں تخیر کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں المدینہ اخبار، الوائم اور مضمت کے مطابق مسانت پلیٹ فارم جو ہے اس نے ٹویٹر کے اپنے اکانٹ پر توجہ دائی ہے کہ پاکستان سے گھریلو عملے کی درامت پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی گئی البتہ سرکاری کاروائی کی وجہ سے یہ تخیر ہو جاتی ہے مسانت کا کہنا ہے کہ گھریلو عملے کی درامت کے قواعد و ضوابط اور ویزے کے اجراء کی مطابق کاروائی اور لاغت کے ذوابت پورٹل پر موجود ہیں رجوع کر کے دریافت کیے چاہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو کہنا تھا کہ یہ وضاحت ان رپورٹوں کی سسلے میں جاری کی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سے گھریلو عملے کی درامت میں مشکل پیش آ رہی ہے بعض مقامی شہریوں نے مبینہ رپورٹوں کی سسلے میں مسانت سے سرکاری اکانٹ پر رپورٹوں کی حقیقت دریافت کی تھی سعودی عرب میں دوہзاتیس کی پہلی سے ماہی میں عامدنی دو slips اشاریہ نو عرب اور اخراجات دو سو سو اسی اشاریہ نو عرب ریال سعودی وضاحت خزانہ نے روح مالی سال ہے اس کے قومی بجٹ کی پہلی سے ماہی کے عدادُ شمار چاہری کرتے ہوئے بتایا کہ دو سارب تیس کے پہلے تین ماہ میں کل عامدنی دو سو اسی اشاریہ نو عرب ریال ہوئی جبکہ جو کل اخراجات تھے وہ دو سو تراسی شریعہ نو عرب ریال ہوئے علیہ بین ایٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے آمدنی کے حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار تیس کے پہلے تین ماہ میں تیل کے علاوہ ذرائع سے سرانہ کی بنیاد پر آمدری میں نو فیصد کا اضافہ ہوا ہے وزارت خزانہ نے بتایا کہ سال روان کی پہلے تین ماہ کے دوران اخراجات دو سو تراسی شریعہ نو عرب ریال ہوئے دو اشاریہ اکانوے عرب ریال کا خسارہ ہوا گزشتہ سال پہلی سے ماہی کے دوران ستاون اشاریہ پانچ عرب ریال فاضل آمدری ہوئی تھی دو ہزارتیس کی پہلی سے ماہی کے دوران سنانہ کی بنیاد پر اخراجات پچھتر فیصد بڑھ کے سعودی عرب سوڈان کو سو ملین ڈالر مالیت کا امدادی سمان فرہم کرے گا اور سوڈانی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سعودی عرب بھر میں عوامی امدادی مہم چلائے گا توزی خبر سا جنسی ایس پی کے مطابق خادم حرمین شہفین شہ سلمان بن عبدالعزیز اور والی احید اور وزیر آسم شہزادہ محمد بن سلمان نے شہ سلمان مرکز براہ امداد اور انسانی خدمات کو ہدایت چاری کی ہیں کہ سوڈان کو سو ملین ڈالر مالیت کا امدادی سمان فرہم کیا چاہے سوڈانی عوام کو درپیش بہرانی حالات سے نکالنے کے لیے ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے عوامی امدادی مہم چلائے جائے ذریعی مشترکہ چارہ ہماری ضروریات کا پچاس فیصد پورا کرنے کا حل ہے وزارت محلیات پانی اور زراد نے کہا ہے سعودی عرب میں مویشیوں اور ماہی گیرے کے شعبوں کے لیے جو فیڈ ہے اس کی ضروریات کا واریوم چوبیس میلین ٹن سنانا ہے جبکہ جو فیکٹریوں کی صلاحیت کا تخمینہ تقریباً بارہ میلین ٹن ہیں وزارت نے مویشیوں کو کھانا کھلانے کے لیے مربوط جو فیڈ ہے اس کے زیادہ زیادہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا جو کہ عام طور پر ذریع شعبے میں بہت سے اقتصادی اور پیداواری فوائد حاصل کرنے میں مددکار ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مویشیوں کے پاننے والوں میں جو انفرمیشن جو ہے وہ ان کو آگھی کے لیے چلا رہی ہے مہم اور کہ وہ کمپاؤنڈ فیڈ کا استعمال کرے مویشیوں کے لیے انہوں نے وضاحت کی کہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ مویشیوں کو کھانا کھلانے میں جو مربوط فیڈ ہے اس کے استعمال سے بہت سے مصبت نتائج حاصل ہوتے ہیں ابشر کے ذریعے سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی نمبر پلیٹ ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ کی بولی ابشر آن لائن جو نیلامی میں اتبار کو پیش کی جانے والی چودہ سپیشل نمبر پلیٹس ہیں اس میں جو ایک لاکھ پچاس ہزار ریال سے زیادہ کی بولی ہوئی پینٹنگ جو SPECIAL NUMBER PLATE D.E.M. N reg.999 کو اب تک کی سب سے زیادہ بولی ملی اور اس کے علاوہ جو SPECIAL NUMBER PLATE جن کو زیادہ بولی ملی اس میں D اور L777 اور اس کے علاوہ RH8888 اور R4444 جو ہے ان کو زیادہ پیسے لگیں ترافک رپارٹمنٹ نے کہا کہ مقصود یعنی کہ SPECIAL NUMBER PLATE جو خریجنے کے خواہش مند لوگ ہیں وہ بھی نیلامی میں اپشا پلیٹ فارم کے ذریعے حصہ لے سکتے ہیں نیلامی اگلے سوموار تک جاری رہے گی دنیا سانس لے رہی ہے عالمی سیاحت کرونا کا بازابتہ خاتمہ سعودی ٹوریزم میں ایک سو اکیس فیصد اضافہ کر رہا ہے عالمی دارہ صحت کی جانب سے کرونا کے وبا کے بازابتہ خاتمے کے اعلان کے بعد دنیا کے ممالک کی جانب سے اپنی سرحدیں دوبارہ کھولنے کرونا ختم ہونے اور ٹوریزم کے عروج کے ساتھ ساتھ دو ہزار بائیس میں نو سو ملین سے زیادہ ٹوریزم نے سفر کیا اور ورڈ ٹوریزم ارگنیزیشن کے مطابی یہ دو ہزار دو ہزار انیس کے مقابلے میں سنتیس فیصد کم ہونے کے باب جو سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ وبائی مرض نے عالمی سفر کے نقشے میں تبدیلی لائی تھی وبائی مرض سے پہلے کے مشہور سیاحتی مقامات اب اس کے بعد سب سے پرکشش سیاحتی مقامات کی فیریس میں سرے فیریس نہیں ہیں تنظیم کے عزاد و شمار کے مطابی یورپ دنیا کی سب سے بڑی منظر میں گزشتہ سال پانسو پچاسی ملین افرانس کے آمد ریکارڈ کی گئی یہ تقریباً اسی جو پرسنٹ ہے اس کی سطح کی نمائدگی کرتا ہے مشہور کے وسطہ نے پچھلے سال کتوں کے درمیان نسبتاً مضبوط ترین اضافے کا لطف اٹھایا ظاہرین کی تعداد وبائی امراض سے پہلی کی تعداد کے تراثی فیصد تک بڑھ گئی ہے ورڈ ٹوریزم اولکنیزیشن نے کہا کہ یورپ اور مشہور کے وسطہ میں ٹوریزم نے جنوری سے جولائی دو ہزار بائیس کے عرصے میں سب سے تیزی سے ترقی کی تارکیر وطن کی تعداد دو ہزار انیس کی سطح کی ابھی تقریب چوہتر پرسنٹ اور چھتر پرسنٹ تک پہنچ گئی ایجنسیوں یا شور رومز کے بغیر ہر شہری کو سلانہ دو کاریں درامت کرنے کا حق ہے سعودی عرب میں فراند کے لیے گاڑیوں کے درامتی کنٹرول نے شہریوں کو سنانہ دو کاریں درامت کرنے کا حق دیا بشرت ہے کہ وہ تصریحات اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں اور ان کا موڈل پانچ سال سے زیادہ پرانا نہ ہو انہوں نے جو ہے وہ سارف کو سعودی عرب میں کار ایجنسیوں اور شور رومز پر انحصار کیے بغیر اپنی پرسنل کار امپورٹ کرنے کا بھی حق دیا ہے یہ کنٹرول خلیجی شہریوں کو ایک سال کے دوران دو کاریں درامت کرنے کا حق بھی دیتا ہے جبکہ جو غیر مرکی ہیں وہ قانونی طور پر ہر تین سال میں ایک پرسنل کار امپورٹ کرنے کے حق دار ہیں بشرتے کہ اسے امپورٹ کی تاریخ کے تین سال گزر جانے سے پہلے سیل نہ کیا چاہے محکمہ زکار ٹیکس اور کسٹرم اتھوارڈی کی ویب سائٹ پر دیئے گئے ثوابت کے مطابق یہ ضروری ہے کہ گاڑی توانائی کی کارکردگی کے سیٹیفکیٹ کے مطابق ہو اور سعودی سٹینڈرز کے مطابق ہو اور میٹرالوجی اور میار کی ویب سائٹ کے ذریعے اس کی انکوائری کی چاہے جو فرنیچر بنانے والی ورکشاپ میں آگ لگی تھی جس پر کابو پا لیا گیا آجر ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفعہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ یہاں فرنیچر ورکشاپ میں آگ لگی تھی شہری دفعہ کے مطابق فائر برگیٹ کی ٹیموں نے بروقت کاروائی کر کے آگ پر کابو پا لیا محکمہ شہری دفعہ نے ورکشاپ میں لگنے والی آگ اور اسے پجھانے کی کاروائی کو نمائع کرنے والی تصاویر سوچل میڈیا پر شیئر کی ہیں اور اس منان دلائے ہیں کہ آت عزتگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نجران کے قدرتی پارک بارش کے موسم میں جو ہے وہ پولوں کے ساتھ ہریالی سے ٹھکے ہوئے ہیں ان دنوں جنگلی پولوں سے سجی سبس کالین نجران کے پوری علاقے میں قدرتی پارکوں کے ذریعے پھیلے ہوئے ہیں اس علاقے میں گزشتہ سال برسات کے بعد جو ہے گزشتہ برسات کے بعد جب ڈیم بھر گئے اور اس کے نوع درختوں کے پھرنے پولنے سے پورکشش قدرتی چھیلے بن کی ہیں نجران کے علاقے میں سیاحتی مقامات کے لیے قدرتی وسائل موجود ہیں جو سیاحت کی ترقی میں مدد دیتے ہیں خاص طور پر محولیاتی قدرتی اور تفریحی سیاحت اس علاقے کے جنگلی اور پہاڑی پارکوں میں ٹورسٹ پیزل سفر کرنے والوں کی آمد ہوتی ہیں اور نجران کے علاقوں میں قدرتی پارکوں میں فیملیز کے لوگ جو ہے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بارش کے موسم میں اس کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے سعودی گول مارکنج میں کئی دن تک سونے کی قیمت زیادہ رہی اتوار کو سونے کی قیمت کم ہو گئی آجل ویب سائٹ کے مضابق اتوار کو 21 کیرٹ اگرام سونے کی قیمت دو سو بارہ اشاریہ ستتر ریال ریکارڈ کی گئے جبکہ چوبیس کیرٹ اگرام سونے دو سو تینتاریس اشاریہ اٹھارہ ریال اٹھارہ کیرٹ اگرام سونے کی قیمت ایک سو بیاسی اشاریہ انتاریس ریال میں دستیاب رہی سعودی عرب میں کل کون سا شہر سب سے زیادہ گرم رہا سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اتوار کو 41 سنٹی گریٹ درجہ حرارت سے مقام کرمہ سعودی عرب کا سب سے گرم ترین شہر رہا ہے الاخباری چینل کے مطابق قومی مرکز کے دستیہ کاراکیل الاخیل نے کہا کہ مقام کرمہ کے بعد سب سے زیادہ درجہ حرارت ریال میں 40 سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا کیا انہوں نے توجہ دلائی کہ ریال ریجن کی نو کمیشریوں جزان پاہب جو ہے اس کے پہاڑی علاقوں اسی ریجن اور باہا کے مشرقی علاقوں میں بھی بارش کا جو سسلہ شروع ہو رہا ہے وہ کئی دن تک جاری رہے گا بات کہتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 56 پیسے سٹی سی پی دے رہا ہے 74 روپے 65 پیسے تہویلہ راجی دے رہا ہے 74 روپے 60 پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے 74 روپے 90 پیسے منی گرام 74 روپے 63 پیسے ٹیلی منی 74 روپے اور 58 پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 35 پیسے سٹی سی پی 21 روپے 37 پیسے تہویلہ راجی 21 روپے 30 پیسے ویسٹر یونین 21 روپے 45 پیسے منی گرام 21 روپے 37 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 42 پیسے دے رہا ہے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن نام وزید اور اہم قبروں کے لیے ہمارا دام چھ بجے کا نیوز بلٹ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم